بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ اینڈ ویورز کیسے آپ سب امید کرتا ہوں سب ٹھک ٹھاک ہوں گے کیسے رہی آپ لوگوں کی اید نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے میری تو یہاں پہ اید جو تھی وہ میں نے جس طرح آپ لوگوں کو اید ویلوگ سکے شیئر کیے کہ اید پہ جو تھا میں جو پہ بیجی رہا ہوں اور اید کے مطلب چوتھے اور پانچھے دن میں نے آف لیا اپنا دو چھوٹیاں انجوائے کی فول ٹائم ہماریری بہت ہماریخ میں جن وہاں پہ جاتے ہیں جتنے بھی پاکستانی آیا ہو تجا کے پاس چیس تھی ویڈے پین کو یڈا تھا مطلب کے میں سب ہی خوبصورے کہ کچھ ہماری Job momento کو پہ چوپ ہیش تھی وہاں co my teamwork لانے محمی سے شرمندگی ہوں اگر میں بھی ویڈیو بنا رہا ہوں تو لوگ بھی ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں جو بنا رہے ہیں لیکن ہماری خوبصور tense ہے ہے لائک اس طرح کی چیپ حرکتیں ہوتی ہیں تو اس لیے میں جو ہے نا موسٹلی ایت پہ آف نہیں لیتا اور ایت کے چوتھے یا پانچ میں دن ہی آف لیتا ہوں تاکہ ویسٹنگ پوائنٹ ہوتے ہیں ان پہ رش کم ہو جائے کراوٹ کم ہو جائے اور میں جا کے رامسکون سے وہاں پہ اپنی ویڈیوز جو ہے وہ بنا سکوں اچھا آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں ورکرز ویزا کی اپ ڈیٹ آپ لوگ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں جس طرح آپ لوگوں کو بتا ہے کہ یہاں پہ روٹین جو ہے نارمل ہو چکی ہے اور اکثر دوست مجھ سے پوچھ رہے ہیں بلال بی ویڈیوز ویزا کی اپ ڈیٹس بتائیں کہ ورک ویزا اپن ہوئے ہیں کہ نہیں اپن ہوئے اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ ساری ورک ویزا کی جو ہے ڈیٹیل وہ شیئر کروں گا اور اس ٹیم یہاں پہ کرنٹلی کیا سیچویشن ہے ساری چیزیں ڈیپورٹ کبھی بتاؤں گا آپ لوگوں کو ورک ویزا میں ڈیپورٹیشن کے بھی اور کوئیسنگ ہوتی ہے کہ نئی اس ویڈیو میں ساری چیزیں آپ لوگ سے شیئر کروں گا تو کرنا کیا آپ لوگوں نے جسٹ آپ لوگوں نے کمنٹ کر کے مجھے مطلب بتانا ہے ویڈیو کیسی لگی ہے اچھی لگی ہے بری لگی ہے جو بھی آپ لوگوں نے کمنٹ کرنا ہے انہیسٹ اپنا ریویو شیئر کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور شیئر کر دینا ہے ہم دوستوں کے ساتھ جو کہ نور سائپریس کے لیے بارے میں سوچ رہے ہیں یا جن بیچاروں کا یا جن لوگوں کا ورک ویزا اس ویڈیو رکھیں ہوئے ہیں تو چلیں سارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں کہ نور سائپریس میں اس ٹائم جو ہے مطلب ساری چیزیں آپ لوگوں کو شروع سے ہی بتاتا جاتا ہوں جو ایکچوال سیلری جہاں پر چل رہی ہے وہ ہے تئیس ہزار ترکیش لیرہ پاکستانی سمتھنگ یہ دولاکھ اس ٹائم بن رہے ہیں کیونکہ ترکیش لیرہ جو ہے وہ بہت ہی اس کی وہ سیچویشن جو ہے وہ بہت ہی ڈاؤن ہوئی پڑی ہے اور پتہ نہیں اس کا آپ ہونے کا سین ہے کہ نہیں سین ہے لیکن ابھی تک مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ زیادہ ہوگا اچھا میں اس ٹائم کالکولیشن کےٹ کے آپ لوگوں کو اگزیکٹ بتا رہا ہوں تو تقریباً 1.98 وہی تقریباً دو لاکھ تک سیلری بن رہی ہے اس ٹائم تو آنے سے پہلے آپ لوگوں نے یہ سوچ لینا ہے کہ یہاں پہ جب آپ لوگوں کی سیلری ہو جائے اس کے بعد اکاموڈیشن کا بھی آپ لوگوں کا ایکسپینس ہوگا یہاں پہ نور سائپرس کا اور اکثر جو کمپنیز ہیں وہ اکاموڈیشن دے رہی ہیں جو اچھی کمپنیز ہیں وہ اکاموڈیشن دیتی ہیں یہاں پہ اور جو لوکل کمپنیز ہیں وہ اکاموڈیشن نہیں دیتی کچھ اچھی کمپنی ہے وہ فود دیتی ہیں کچھ اچھی کمپنی نہیں ہے وہ فود نہیں دیتی اور جن کو اکاموڈیشن پلس فود مل جائے ان کے لیے تو ایک طرح سے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اور جن کو یہ چیزیں نہیں ملتی تو وہ اپنے مینڈ میں رکھیں گے پندرہ ہزار یا بارہ چودہ ہزار تک وہ اپنا سیف کر رکھیں گے اور اس میں یہ کہ یہاں پہ جتنے بھی اپارٹمنٹس ہیں وہ اس ٹائم انہوں نے جو ہے رینٹ ان کے پاؤنس میں کر دی ہوئے ہیں کوئی گھر اب ترکیش پیرا میں نہیں مل رہا اوبرال جو ہے جو اکاموڈیشن ساری کی ساری پاؤنس میں ہوگی ہوئی ہیں اور اس ٹائم جو مینیموم جی بھی اگر اپارٹمنٹ کی بات کریں ٹو پلس ون ہم جس میں دو کمرے ہوتے ہیں یا تین کمرے ہوتے ہیں اس کا تین سو سے ساڑھے تین سو پاؤنڈ کرایا چل رہا ہے یہ سیچویشن ہوگی اور اس کے علاوہ ورک ویزے اوپن ہیں اس ٹائم یہاں پہ بند ورک ویزے ابھی تک نہیں ہوئے ہاف اوپن نہیں ہوئی یہاں پہ ہاف کا کوئی سین ابھی تک دور دور تک نہیں ہے اوپسیلی انہوں نے نیوز بھی مسئلہ بن گیا الیکشن بھی ہونے تھے ان کے الیکشن بھی ہو گئے کمپلیٹ لیکن ابھی تک جو ہے ان کا کوئی ہاف اوپن کرنے کی نیوز ابھی تک نہیں ہے تو یہ ساری نیوز تھی جو میں نے آپ لوگ ساتھ شیئر کر دی ہے اچھا ورک ویزے میں آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں کہ آپ لوگوں نے جس سے بھی کام کروانے میں یہ نہیں کہوں گا کہ یار میں کہوں کہ میں بڑا دودھ کا دھولا ہوں سکامنگ بہت زیادہ نور سائر پرس کے ورک ویزے میں اگر آپ لوگوں نے کسی سے بھی کام کروانے آپ لوگ اڈوانس مد دیں اگر آپ لوگوں نے دینا بھی ہے تو ایٹ لیسٹ میکسیمم بھی جو ہے 400 500 ڈیورو تک آپ اڈوانس دے دیں لیکن اس کے لئے بھی آپ لوگ گارنٹی وغیرہ لے لیں ڈرسٹ ورثی کوئی پرسن ہے تو اس سے آپ لوگ کام کروائے ادھر وائز یہاں پہ نور سائر پرس کے ویزوں کے چکروں میں مد پڑھیں بہت ہی آپ پہ جو ہے سکیم مگ ہے ہنڈرڈ میں سے ہمیشہ جس طرح میں کہتا ہوں نائنٹی نائنٹی فائی پرسنٹ جو ہے سکیم مگ تھی ہیں یہاں پہ میں جو بھی آپ لوگوں کے ساتھ چیزیں شیئر کرتا ہوں میرا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کروں یا آپ لوگوں کو کہوں کہ آپ لوگوں سے کام کروائے ہو وہ بندہ دو نمبر ہے یہ وہ ہے میرے ساتھ یہ چیزیں ہوئی ہوتی ہیں میں ویڈیوز بنانے کا مقصد ہوتا ہے کہ میں آپ کو اپنے ایکسپیننس والی چیزیں بتاؤں بھی آپ لوگوں کو بلیم کرتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیا ایسا کیا حالانکہ ہم نے بھی یا جو بھی ایجنٹ ہوتا ہے اس نے بھی آگے سے کسی سے بیزے لیے ہوتے ہیں اور وہ آگے بندہ جو ہے وہ سکیم مگر جاتے ہیں تو یہ سارا اوورال چیزیں ہوتی ہیں اس لئے بہت استیاد سے آپ لوگ کی مسئل کو پڑھیں بہت استیاد سے آپ لوگ ویزوں میں لیں مطلب جس سے بھی لینا ہے ویزا بہت استیاد سے لیں نور سید میں ڈپورٹیشن جو ویزا پہ ہوتے ہیں وہ بالکل بھی نہیں ہوتے مطلب اس میں یہی چانسیز نہیں ہیں 100% ہی وہ باہر نکلتے ہیں کیونکہ وہ ویزا پہ آ رہے ہوتے ہیں اور اس میں کوئی دونمبری نہیں ہوتی ہے اگر آپ کے ویزا میں کوئی دونمبری ہے تو اس طرح کی چیزیں ہیں تو پھر آپ لوگ ڈپورٹ ہو سکتے ہیں اگر آپ لوگ کو کوئی ویزے والا آپ کو کہہ رہا ہے کہ ورک ویزا ہم نے آپ کا نکالتی ہے اور آپ کو فیک لیٹر بھیجتی ہے اور بعد میں آپ لوگوں کو وہ کہتا ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہاں اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کرتا جاؤں اگر آپ لوگوں کا اکثر ایڈرنٹ بڑھا کیا کرتے ہیں سکیمیں وہ کہتے ہیں آپ اسلام آدمیسی کی ویب سائٹ جائیں اور وہاں پہ جا کے اپنا اپوائنمنٹ لے لیں ویزٹ ویزا پہ ویزٹ ویزا پہ اور ویزٹ ویزا پہ آپ لوگ کسی کا بھی پاسپورٹ ڈالیں گے تو وہاں پہ آپ لوگوں کو پوائنمنٹ ملے گی اور وہ اکثر کہتے ہیں کہ آپ ویزٹ ویزا پہ یہاں پہ آجائیں آکے ہم آپ کا ویزا کروا دیں گے ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا ویزٹ ویزا پہ جو پاکستانی 99% جو ہے وہ ڈپورٹ ہوتے ہیں ائرپورٹ سے ہی اپنے پیسے جو ہے بلا وجہ اس طرح کے ڈپورٹ ایکشن میں بلکل بھی مجزہیا کریں بلکل بھی مجزہیا میں کوئی اس طرح کی کوئی کوئی کوئیسننگ نہیں ہوتی بہت ایسی سین ہے اور کیسے یہ لگیا آج کی ویڈیو نیچے کمنٹ کر کے ضرورتہ دیجئے گا نیچ کے ہوئی اور اچھے ویڈیو یا اور کوئی اچھی سی انفرمیشن ہی آپ نمسلز بلکل کروں گا بلال بے کوئی ڈیٹ سائج دعا مراد رکھی گا ٹیک کیر اللہ آپ